مسلم عزیزو مسلم حجاج خوشیرین ایسا پوری چاپ دارون فکر دیکھیں عزیزو یہ سنت چودہ سو باتیس میں دارون فکر بیروت میں چاپا ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب التیمم بات سنیے یہ حدیث پڑھنے دیں پر تیواتر اس کا ثابت کرتا ہے پہلے میں حدیث پڑھوں پر تیواتر کا اس بات یہ حدیث ہے عزیزو پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے حدیث یہ ہے حدیث یہ ہے کہ اگلے صفحے میں یہ حدیث ہے یہ صفحہ نمبر ہے ایک سو چوراسی حدیث نمبر ہے دو سو تین سو اڑس سٹھ ٹھیک ہے نا عبد الرحمن ابن عبضہ کہتے ہیں کہ اپنے والد سے سعید ابن عبد الرحمن ابن عبضہ اپنے والد عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں ان رجلن ان رجلن کہ ایک شخص آیا اتا عمرہ آپ کے خلیفے باتشاہ سلامت کے پاس جب وہ خلیفہ تھے اس زمانے میں آیا کہا کہ میں جنوب ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا مجھے پانی نہیں مل رہا میں کیا کروں پانی نہ ملے تو جنابت کے مسئلے میں کیا کرتے ہیں جنابت کے مسئلے میں پانی نہ ملے تو انسان تیمون کر لیتا ہے پتہ ہے آپ کو اچھا تو خلیفے نے کیا حکم دے دیا بھئی قال اللہ تسلے نمازی نہ پرو فقال عمار عمار نے کہا اما تذکر آپ کو پتہ نہیں ہے یا امیر الفلانین یا امیر آپ کے باتشاہ کو بولا کہ آپ تو خلیفہ ہیں تو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیز وفات کے بعد ہے اور اس کے خلافت کے زمانے میں ہے آپ کو یاد نہیں ہے اذا انا وانتا فی سریت فاجنبنا ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم دونوں جنب ہو گئے تھے احتلام ہو گئے تھا فلمن جتماعا پانی نہیں ملا فاما انتا فلمتو صلی اس وقت بھی آپ نے پانی نماز نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی آپ نے باتشاہ سلامت آپ نے تو نماز نہیں پڑھی دی ٹھیک ہے نا وَأَمَّا أَنَا فَتَعَمَّكْتُ فِي الْتُرَابِ وَسَلَّئِتُ لیکن میں نے جو تھا میں نے اپنے آپ کو مٹی میں رول کیا تھا میں نے اپنے آپ کو مٹی میں گرائے تھا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نماز پڑھاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا کہ یہ مٹی میں اس طرح گرنے کی ضرورت نہیں تھی لوٹ مارنے کی ضرورت نہیں تھی کیا کرتے دونوں ہاتھ کو دونوں ہتیلیوں کو زمین پہ مارتے اس کو پھونک مارتے اور چہرے پہ ملتے اور دونوں ہاتھوں پہ ملتے یہ کافی تھا عمر نے کہا کہ اللہ سے ڈرو یعنی بجائے کہ مان لیتا یاد دلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے اللہ سے ڈرو تو بہرحال پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تیمون تک نہیں آتا تھا آپ کو جو خلیفہ آپ کا جو امام ہے اس کو تیمون تک نہیں آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ایک ایسا شخص ایک ایسا شخص جس کے پاس وہ علم ہو آپ نے ضرورت کا پوچھانا ضرورت کا پوچھانا میں ضرورت بتا رہا ہوں ضرورت بتا رہا ہوں کیوں ضرورت امام کی ضرورت کو عجب ہے ابھی تواتر بھی ثابت کرتے ہیں تواتر ثابت کرتے ہیں آپ میرے مذہب پر ہی بات کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے علامہ سن لیں علامہ ابن حضم کے علاوہ پورے اہل سنت کا اتفاق ہے خبر واحد سے علم زنی حاصل ہوتا ہے بندوں کی بات پر ہم ابو بگر پر اسمان اس کے باوجود یہ حجت ہے اب میں آپ کی بات مانتا ہوں دیکھیں آپ کی بات مانتا ہوں کہ جو حدیث ہے آپ کی حدیث سب مذنون ہے آپ کا دین ہی مذنون ہے آپ کا دین ہی مذنون ہے زنی ہے بھئی اس سے میں کیا کروں آپ کے پاس سبتے ہیں بخاری مسلم ہم سب مظنون ہیں اس میں میرا کیا خصور ہے اب اسی کو آپ لیکن اسی کو آپ حجت مانتے ہو حجت مانتے ہو آپ نے زن کو حجت بنا دیا اس میں میرا کیا خصور ہے آپ عزیز ہو اب مجھے ایک منٹ بات کرنا ہے پھر آپ بات کیجئے گا طلح بھائی مجھے ایک منٹ بات کرنا ہے مجھے کامل کرنا ہے پھر آپ بات کیجئے اور میں آپ کی خدمت میں عرض بھی یہ کر رہا ہوں کہ لوگ شکریت کر رہا ہیں کہ آپ کی connection بسم اللہ بات کرو بخاری مسلم میں کیا دین ہے میں یہ آپ سے پوچھا بخاری مسلم میں دین ہے یہ قرآن کے حمل اللہ ہو گئی ہیں دین ہے کس نے آپ سے کہا ہے آپ بتائیں نا کس نے دعویٰ کیا ہے بخاری مسلم میں یہی سوال ہے آپ کا یہی سوال ہے آپ کا سوال ہے یہی مولی صاحب اچھا جواب سنو کر جواب سنو جواب میں تیزی نہ کرو مجھے بات کرنے دیں پر اگر آپ کی بات ختم ہے تو میں شروع کروں کہنا کا مقصد یہ ہے عزیزوں مولی صاحب کی خدمت میں عرف یہ ہے کہ صحابہ آپ کے صحابہ جن میں سے ایک بہت بڑے صحابہ ہیں عمر ابن الخطاب جن کو آپ دوسرا خلیفہ مانتے ہیں ان کی جہالت یہ حالت ہے کن کو تیمون تگنیت تیمون تک جو ایک عام مسلمان کو اب بنگال میں چلے جائے نا بنگال وہاں پہ وہاں پہ جو ریکچر ڈرائیور ہیں ان کو تیمون کا پتہ ہوتا ہے کہ تیمون بھی اسلام میں کوئی چیز ہے ہاں اور آپ کہہ رہے ہیں امام کی کیا ضرورت ہے امام کی ضرورت یہ ہے میرے بھائی امام کی ضرورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عمر کی جہالت عمر کی جہالت دیکھیں میں آپ کا لیکچر سننے نہیں آیا امام کی جہالت آپ نے سوال کیا نا ایک سوال کیا اسے جواب دے دوں کہ امام کی کیا ضرورت ہے بات کرنے دیں پر یا سوال نہ پوچھو اگر پوچھتے تو جواب امام کی کیا ضرورت ہے بھائی وہ سوال پرانا ہو گیا پرانا نہیں ہوا جواب میں نے نہیں دیا بھی تار جواب مجھے دینے دو مجھے جواب دینے دو بھائی اس طرح نہیں ہوتی بات تو یہ آپ کی کتاب اگر تیمم آتا ہے تو مجھے سمجھا اس کو کیسے تیمم آتا ہے ایک شخص اس سے پوچھتا ہے ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کہ میں جنوب ہو گئے ہوں کہتا ہے نماز نہ پڑھ یہ خبر واحد آپ پر حجت ہے یہ اس کو حجت بہتا ہے مستقل طور پر آپ عمر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات کو مان لیا جائے اس کی ہر بات کو مان لیا جائے جو آپ کے تأصوب جو آپ کے شہوت کے مطابق ہو جو آپ کے جہالات کے مطابق ہو اس کو مان لیں اور جو آپ کے شہوت کے موافق ہو اس کو مان لیں اب بخاری مسلم بھی ختم ہو بخاری مسلم بھی آج سے چھٹی یہ اتنے آپ کو اہل سنت کہلاتے تھے کہتے تھے ہم اہل سنت ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والے ہیں کیوں کیوں کہ ہمارے پاس بخاری مسلم ہیں اب شیعوں کے زد میں سنت کا بھی انکار کر دیا بھائی سبحان اللہ مبارک ہو مبارک ہو جی سنت بھی چلی گئی قرآن ہی نے ہمیں سکھایا قرآن ہی نے ہمیں ان کا بغ سکھایا سنت بنا کر پیش کر رہے ہیں میں تو آپ کے علم پر حیران ہوں یہ طلح بھائی مجھے بات کرنے دیں گے ابھی میں امامت کی ضرورت پر بات کروں یا اب بات ختم ہے یا اب نہیں بات کرنے دیں گے ہمارا حال میں سننے نا میں نے امامت کے اس دلال پر بات نہیں کرنی میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں میں تو ابھی تک آپ تاریخ کے تلح بھائی میں آپ کے خدمت میں ارس کروں ایک چیز کے آپ کا جی کنیکشن ہے اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ مستقل تو جاہل آدمی تھا میں نے پروپیگنڈ گئی آپ کی اپنی کتاب ہے بھائی آپ مہربانی کریں آپ ویڈس اپ پہ آ جائیں یا دوسرا فون ہے دوسرا فون ہے اس پہ وائس ویڈس اپ پہ کال کریں کیونکہ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں دوسرا فون ہے سیکنڈ فون ہے اس سے آپ مثلا آپ کی ویڈیو اسی سے آ رہی ہے میں آپ کی آواز ویڈس اپ سے لگا دوں گا ہاں نہیں فون ہے کچھ ہے اچھا اچھا تو عرض یہ ہے ضرورت امام کے مطالق مجھے دو آپ نے سوال کیا تھا مجھے بات عرض کرنے دیں کہ دیکھیں جب صحابہ کی یہ حالت ہے ان کی جہل کا فوراں ان کے بعد اختلاف ہوا نا فرض کریں اب مجھے بات نہیں کرنے دیں کیوں امام ضروری ہے اپنی حالت کی فکر کریں صحابہ کی حالت کو تو آپ اتنا بول رہے ہیں مجھے پتا ہے کیوں ضروری ہے میں نے کئی شیعہ علماء سنے ہیں میں آپ سے دلیل نہیں مان رہا آپ نے سوال پوچھا کیوں ہے مجھ سے پوچھا نہ آپ مجھے جواب دینے تو مجھ سے پوچھا نہ آپ نے اگر پتا تھا تو پوچھا کیوں ہے آپ پوچھا تو جواب بھی سننا آپ پنس گئے ہیں نا نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں اس سے سب کو معلوم ہے تلح صاحب میں آپ کی بیزتی نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ پنس گئے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ ختم ہو چکے ہیں پہلی سوال اپنے لیے سوال میں آپ پنس گئے ہیں ختم ہو گئے بھائی آپ آپ نے آپ نے مقدمہ یہ گینی چونی روایت گینی چونی روایتوں پر نظر آ رہے ہیں نا کون پھنس رہے ہیں گینی چونی روایتوں پر آپ نے اپنا مقدمہ کھڑا کیا ہے تو ایسے ہی ہوگا نا اگر ایک بندہ کسی چیزی مان رہا تو آپ اس کو ثابت کریں تواتر کیوں نہیں کر رہے کسی شخصیت پر اتنا بڑا الزام تو وہ ایک دو بندوں کے کہہ بھی تو جائے گا کہ وہ مستقل طور پر جاہل تھا اس کی شخصیت کو ترجمہ تلباب میں لائے نا عمر کی شخصیت پر مورخین نے جو کتابیں دکھائیں تو ایک دو مسئلوں میں اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو اس سے بندہ جاہل ہو جاتا ہے ہم کون سا ان کو اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کے بارے غیر معمولی طور پر ان کو اتنی بڑی عزت دیتے ہیں کہ رسول سے بھی اوپر کر دیتے ہیں دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک ٹیچر کی ضرورت ہے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے کہ اس کی بعد اسی طرح حجت ہو جس طرح رسول فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیونکہ صحابہ کے اپنے حالات دیکھیں صحابہ کے اپنے حالات دیکھیں ان کو ٹیچر کی ضرورت ہے ان کو ٹیچر کی ضرورت ہے ان کے معلم کے ان کو ایک حادی کی ضرورت ہے سمجھ میں آرہی اور یہ حادیہ وہاں پر مر رہی ہیں ابھی میں آپ کو ایک اور مطن دکھا دیتا ہوں لازم فرمایے عزیزو یہ کتاب مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بسنہ تعلیف عبدالرحمن السیوتی میں سننہ نہیں چاہ رہا آپ خامت سننہ رہے ہیں چلیں آپ دو تین منٹ کے لیے بات کریں پھر آپ تو پنس گئے ہیں بھائی صاحب ہمیں پتہ ہے آپ کو خود بھی معلوم ہے اس مزید رہ جائیں گے مزید آپ اپنی بیزتی کریں گے آپ دو تین منٹ بات کریں پھر اس کے بعد آپ سے ختم بات چلیں بسم اللہ تین منٹ آپ کے لیے جو کہنا چاہیں کہہ دیں میں کر رہا ہوں نا بات کو بسم اللہ نہ آپ نے قرآن فہمی کا میار بتایا نہ اخبار احاظ سے استعمال کیسے کرنا نہ آپ نے یہ بتایا نہ آپ عمر کی جہالت خبر متواتر سے ثابت میں آپ سے پہلے بھی کہا چکا اسٹیبلشت نالج کی روشن میں آپ ثابت کریں اب بکر عمر کا کردار ثابت کریں ہم ماننے کو تیار ہیں اکہ دکہ روایتوں سے آپ کیا کوئی ثابت کریں اللہ فرد کے معاویہ و یزید میں اس میں روایت لکھی تھی ہو یہا ہے کہ مروان بن حکم حسنین کریمین کے گرزے اتار تھا تو ہم یہ ماننے اللہ اس سے بہت اصولی مقدمہ تو ڈسکس نہیں ہو سکتا تو آئے سے آپ جانت ثابت کر رہتے ہیں سبحان اللہ ہنس کون رائے سمجھا رہی ہے نہ قرآن فہمی کے اصول پر آپ نے بات کی نہ اخبار استیبلشت کسی کیا ہے میں تو پہلے سے بھی آپ سے میں نے کہا تھا میں کوئی استدلال پر بات نہیں کروں گا مجھ سے آپ نہیں ہیں انٹرنیشنل لیول پر دین کا اصولی مقدمہ کیا ہے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں مزید کو اون کر لیں روایتیں پیش کر رہی تین منٹ آپ کے پاس ہے مزید دیڑھ منٹ آپ کے پاس ہے جو کہنا چائن کہہ دیں پیش کر رہے ہیں اب کیا کہیں آپ آپ کا دیڑھ منٹ مزید ہیں بسم اللہ کریں میں کوئی لیکچر دین نے نہیں بیٹھا اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے تو ختم ہو گئی تیرے اب شاید آپ کی ختم ہو گئی اب آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے اب کھل کے بات کر رہے میں تو تیار ہوں میں تو اس حضرت کے نہیں کر رہا فلان روایت سنو یا چلنے کے آپ کے پاس بخاری مسلم کے اور اس سیبلش ہسٹری کیا ہے ساتھے ہوں میں دیکھتے کیا تیارن کی بات ختم ہو گئی جی دوستو یہ تھے اپنے طلحہ علیوی صاحب ابھی یہ ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ لیکن ان کی بات ختم ہو چکی ہے بیٹری مزید چارج کی ضرورت ہے آپ انشاءاللہ تحریک کر لیں مزید کسی موضوع کا انتخاب کریں اور انشاءاللہ اے تشریف لائے نا نہیں بیٹری اگر آپ کے نصد آپ دیکھیں آپ جو سوالات کر رہے ہیں نا آپ جو سوالات کر رہے ہیں کہ حدیث متواتر پر بات کریں فلان پر بات کریں ہر سوال اس کے لئے ٹائم ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تسلیسے جو سوال ہیں اس کا جواب سنیں آپ نے ایک سوال کیا کہ امامت کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب آپ کو پسند نہیں آیا بیج میں کیونکہ اس میں آپ کی بڑے بڑے بیزتی ہو رہی تھی تو آپ نے میری بات کو بار بار کٹا کہا ہوا سوال پرانے ہو چکا ہے حالانکہ میں نے اس کا سوال کامل نہیں کیا جواب کامل نہیں کیا بہرحال آپ سے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے تلہ بھائی آپ بہت ماشاءاللہ ہونہار آپ نے پھر کیوں پڑھی آپ امامت کا جواب ہی دیتے ہیں تو آپ نے کیوں پڑھی ہے وہ اس لئے پڑھی ہے کہ آپ کو بار بار بتائیں آپ سننی رہتے ہیں ہم نے کہا کہ صحابہ کو ایک حادی کی ضرورت تھی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کو حادی کی ضرورت تھی اسی طرح ان کے وفاد کے بعد ان کو ہدایت کرنے والی کی ضرورت تھی کیونکہ ان کے پاس جہل تھا ان کے پاس ہوائی نفس تھا اور وہ آپس میں ان کے اختلافات بھی کافی مشہور ہیں جہل ان کا ثابت ہے ابو بکر خود ان کے حادیث میں کہ کاش میں نے فلان مسئلہ کاش میں فلان مسئلہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہوتا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے یہ تو بہت زیادہ بہرحال خداون نے مطالعہ آپ کو جزائے خیر دے اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں ہوں گے آپ تیاری کر لیں فل ٹھیک ہے نا پھل تیاری کر لیں پھر ہم آپ کی خدمت میں ہیں آپ ٹھیک ہے نا کہ امامت آپ تیاری کی فایا بس کیا عرض کریں اوکی تینکیو سر یہ عیت ہیں ہمارے تلہبائی بہت ہونہار تیز ماشاءاللہ مجبوری ہے ان کی بس ان کو مزید تیاری کی ضرورت ہے بس ان کے لئے دعا کریے آپ سب تینکیو سر بس ان کے لئے دعا کریں